اسلام علیکم لیلنر ڈائیلیکس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد عرفان آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آئے ہوں میرا ٹاپک ہے پیراڈائن فریم آف ریفرنس ہم میں سے ہر شخص کو جو کچھ کرنا چاہتا ہے جس کے بس ایم یا ایمبیشن موجود ہے لیکن اس کو پاتھ دکھائی نہیں دے رہا اس کے ایک بہت بڑی وجہ اس پیراڈائن کی نہ سمجھی ہونا ملہ پیراڈائن یا فریم آف ریفرنس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کو یہ نالج ہوگا تو پاتھ خود بخود دکھائی دے گا اس کے ایک مثال دیتا ہوں امریکہ میں کس زمانے میں ریڈ انڈینز جو کہ بہت پرانی کمیونٹی امریکہ کے اندر ان کو ایک بیلڈن ہی دکھائی گئی کہ کہا گیا کہ یہ ایمپائر سٹیٹ ہے جو دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہے اور یہ امریکہ کے اندر موجود ہے سو اب یہ ان کا مقصد دکھانے کا یہ تھا ان کو یہ بتایا جائے کہ امریکہ دنیا میں اتنی ترقی کر چکا ہے can you believe کہ ان کا پہلا question کیا تھا ان لوگوں کا کہ اس بیلڈنگ میں کتنی بھیڑے سما سکتی ہیں تو سوچیں ان کی سوچ وہاں تک تھی تو ایسی سوچ کے ساتھ وہ کہاں پاتھ فالو کر سکیں گے کہاں پاتھ کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے تو ہمیں اس پیراڈائیم کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا ایم سکور روک رہے ہیں اور پیراڈائیم شفٹ کرنے کی بھی ایک ایک ایزمپل دے دیتا ہوں ڈاکٹر سٹیون کوئیوی اپنی ایک کتاب سیون ہیبٹس آف موسٹ افیکٹیو پیپل میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے تو ٹرائم میں کچھ بچے اور ایک آدمی سوار ہوا اور جیسے ہی وہ آئے ٹرین میں انہوں نے ادھم مچا دیا بچوں نے شغل شور شرابہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی پہلے تو کچھ لمبے وہ سوچتے رہے کہ یار اس شخص کو خود ہیا کرنی چاہیے کہ کیوں وہ بچے جو سب پسنجرز کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سنبھال رہا جب ان کی حمد ان کی برداشت جواب دے گی وہ شخص سے پاس چلے گی اور پوچھا کہ آپ بچوں کو کیوں نہیں سنبھالتے جو تمام پسنجرز کو تنگ کیا ہوئے انہوں نے پسنجرز تھوڑے سے الفاظ بولے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس سیچویشن کو سنبھالیں گے کیسے وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اسی لمحے ان کا سوچ ان کے سوچ کا انداز ان کا پیرڈائم ٹوٹلی چینج ہو گیا وہ یہ سوچنے لگے بجائے جو پہلے کچھ ہی لمحے پہلے اس کو برا بھلا دل میں کہہ رہے تھے وہ اب یہ سوچنے کے کہ اس شخص کو کیسے دلاسہ دیا جائے یہ ہے پیرڈائم کا شفٹ ہونا ہم میں سے کوئی شخص کوئی بھی شخص بزنس مین ہے کاروبار ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے یہ کچھ اچیف کرنا چاہتا ہے ہی ہے سم ٹارگٹ تو اس کو اپنا پیرڈائم شیفٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پیرڈائم یا فریم آف ریفرنس کیا ہے فریم آف ریفرنس وہی ہے جس کمیونٹی میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمیونٹی آپ نے سوٹی بل نہیں ہے تو آپ کو چینج کر دینا چاہیے میں اس میں بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک جگہ میں دس دوست ہیں اور دس دوست میں سے آٹھ دوست جو ہیں وہ کاروباری ہیں اور دو جابز کرتے ہیں آپ بلیو کریں گے کہ وہ جو دو جابز کرتے ہیں وہ بھی جلد کاروبار میں آ جائیں گے کیوں ان کی سوچ ان کا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا سب ان آٹھ فریم آف ریفرنس سے چل رہا ہے تو یہ چیز سمجھ کے ضرورت ہے کہ آپ کچھ بھی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پیرائیم شفٹ کیجئے فریم آف ریفرنس شفٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاتھ دکھائی نہیں دے رہا اگر پاتھ کلیر ہے تو فر شور آپ اچیو کر لیں گے اور آپ کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ سکے کیوں جن کے پاس ایمز ہیں وہ بہت بیزی ہیں اینیوے میرا مقصد تھا اس میسج کو پہنچانا آپ تک امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ جائی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ